پاکستان ریلویز کی تاریخ کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے سٹوڈیو میں مہمان ہیں پاکستان ریلویز پریم یونین کے مرکزی صدر شیخ محمد انور صاحب السلام علیکم السلام علیکم جی اللہ کا شکر ہے جی شیخ صاحب ہمارے ناظرین کو پاکستان ریلویز کی تاریخ کے بارے میں ذرا آگاہ کیجئے گا میرے خلال تاریخ تو آپ نے بڑے احسر انداز سے بتائے دی کہ بڑے صغیر میں جو اس میں کراچی اور کوٹری کے درمیان جو پہلی ٹرین چلی ہے یہ یہ انیس سو اکسٹھ میں چلائی گئی تھی پہلی ٹرین اور یہ ایک سو انہتر کلومیٹر کا ٹکڑا تھا جس کے اوپر عزمیشی طور پر انہوں نے اسے ٹرین کو چلایا تھا اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے اہستہ 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 پھر یہ بڑھتی چلی گئی اور میں حران ہوں آج یہ بات اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ اٹھارہ سو اکسٹھ میں انہوں نے کام شروع کیا بریٹش دور کے اندر اس زمانے میں نہ تو ڈراؤن کیمرے تھے اور نہ ہی اس زمانے کے اندر کوئی ان کو اتنی سہولتیں تھی نہ ہی اس زمانے میں یہ شاول کی سہولت تھی نہ اس زمانے میں انہوں نے اٹھوں کے اوپر گدوں کے اوپر سمان لوڈ کیا ریلوے کی لینوں کو لوڈ کیا اور آپ دیکھیں کہ پھر یہ ٹرینیں بلنگ ترین سنگلاک پہاڑوں میں چلی گئی ہیں اگر آپ کا جانے کے اتفاق ہو تو آپ حیران ہو جائیں گے انسان سوچ نہیں سکتا کہ کیسے یہ ٹرنلز بلوچستان کی بنائی گئی ہوں گی اور لوگوں نے کتنی محنت سے اٹھارہ سو اکسٹھ میں شروع ہوتا ہے کام اور اٹھارہ سو نوے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تولو ارز میں انہوں نے ٹریک کو بچھا دیا یہ صرف ایک اچھی نیت تھی اور آج آپ دیکھ لیں بہترین سائنس دان بہترین ٹیکنالوجی ہے اور یہ چھوٹا سا بھی پروجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے ٹیم رکھا جاتا ہے دس سال پانچ سال تو آپ ان لوگوں کو دع دے وہ انگریز کی میربانی ہے کہ وہ یہاں پر ٹرپ بے شک اس کے ذاتی مقاصد تھے اس کے مقاصد کو لوگوں کو ٹرانسپورٹ مہیا کرنا نہیں تھا اس کا مقاصد تو یہ تھا کہ اس نے کس طرح خوانستان پر اپنا کنٹرول کرنا ہے کس طرح اس کی معیشت کو اس نے قابو کرنا ہے تو دیکھیں اس نے پاکستان میں ایک جہال بچا دیا کہ بدقسمت ہی ہماری ہے کہ ہم اس ریل کو جہاں جو ہمیں ملی پاکستان کے اندر بھی ہم اس کو جو ہے انٹیکٹ نہیں رکھ سکے اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ کس دور حکومت میں ریلوے ٹریک میں اضافہ کیا گیا ریلوے ٹریک میں تو جی الحمدللہ کسی بھی دور میں اضافہ نہیں ہوا اچھا بلکل اضافہ نہیں ہوا بلکہ یہ ریلوے کے ٹریک میں ہمیشہ کم ہی ہوتی چلی گئی ہے ابھی پچھلے دنوں میں بھی ہماری لائن تھی یہ بہاول بہاول نگر تک جاری تھی لائن ہماری سمسٹہ سے اس کو اکھار دیا گیا کہ یہ نیا ٹریک بچھے گا نہ ہمارا ٹریک پڑھا ہوئے نہ ہمارا پہ نیا بچھ رہے تو ایسے تو بے شمار تماشے ریلوے کے ساتھ ہوئے ہیں ریلوے میں اضافہ نہیں ہوئے جب پاکستان بنا تو ریلوے کو اگر یہ آٹھ ہزار کلومیٹر آٹھ نو ہزار کلومیٹر ملی تھی تو آج تو میں اگل ساڑھے شہزار کلومیٹر رہ گئے ہیں کم ہوئی ہے اضافہ چیز یہ ضرور ہے کہ لاہور سے لودرا تک ایک خوشائن بات یہ ہے کہ ڈبل ٹریک ہوا ہے یہ تو ایک اچھی چیز ہے لیکن آپ کہیں کہ ٹریک میں اضافہ ہوا ہے وہ نہیں ہوا بلکل نہیں ہوا تو اب جو اس وقت میں نے جس طرح اپنے انٹرو میں کہا کہ ریلوے جو ہے ایک دفاعی دارہ ہے کمرشل دارہ ہے فلاہی دارہ ہے اور رفاعی دارہ ہے اس کو ذرا ایکسپلین کریں کہ یہ کس طرح دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دفاعی دارہ کے آرمی کا سارہ نصار پاکستان ریلوے پر پاکستان ریلوے کے ذریعے زمانہ جنگ ہو یا زمانہ امن ہو تو پاکستان ریلوے کے ذریعے ہی ہم پاکستان کی آرمی کے جوانوں کو ڈپلائی کرتے ہیں امنیشن کو ڈپلائی کرتے ہیں اور جنگی صورتحال میں بھی جہاں الحمدللہ ماری پاک فوج لڑ رہی ہوتی ہے وہاں پر ماری ریلوے کے ملازمین بھی برستی گولیوں میں برستے مزیل بھی آ رہے ہوتے ہیں تو وہ بشارے ڈیوٹیو پر ممور ہوتے ہیں ٹرین کو وہاں تک پھنچاتے ہیں بارڈروں تک اسی طرح دیکھے نا ہمارا انڈیا کے ساتھ جال بچھا ہوا ہے ہم جیسے ساپ ہے نا اس طرح یہ مارا ریلوے ٹریک ہے انڈیا کے ساتھ ہم ٹچ کر رہے ہیں یہاں پر بھی واقعے میں بھی ٹچ کرتے ہیں بھاول نگر میں بھی ٹچ کرتے ہیں سندھ کے اندر بھی ٹچ کر رہے ہیں تو بلکل اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریلوے کی لائن چال رہی ہے اور پھر ہر جگہ ہم اللہ کا شکر ہے اسے ریلوے کے ذریعے اسٹلے کو ڈپلائی کرتے ہیں اپنے جوانوں کو ڈپلائی کرتے ہیں اور آپ نے کہا دفاعی تو دفاعی ادارہ ہے فلائی تو لوگوں کی آسانیوں کے لئے بنایا گیا ہے یہ ادارہ آج اب دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ جنرلسٹ ہیں تو ہم آج بھی بائیس قسم کے ٹریول ووچر فری جاری کرتے ہیں پاکستان ریلوے اب آپ دیکھیں کہ ہم صحافیوں کو ایٹی پرسنٹ ڈسکاؤنڈ دیتے ہیں ہم طالب علموں کو ایٹی پرسنٹ ڈسکاؤنڈ دیتے ہیں ہم نرسیس کو دیتے ہیں ہم سرویس فوج کو دیتے ہیں کھلاریوں کو دیتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں پاکستان وابڈا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان وابڈا کسی مسجد کا بل ماف کرتا ہو ایون کہ وہ جو قبرستانوں میں میٹر لگے ہیں وہ تو اس کے اوپر بھی ٹیکس کارٹ ہے وہ ٹی وی کا وہاں بندہ ان سے پوچھے کیا وہاں مردے جا کے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم تو نہیں سمجھے ہم کہتے ہیں نا کمرشل ادارہ ہے تو یہاں مجھے اختلاف ہوتا ہے کمرشل ادارہ ہے تو پھر ہم لوگوں کو یہ فری ٹریول ووچر کیوں دیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں لاؤس ہو رہا ہے لاؤس ہو رہا ہے کیوں دیتے ہیں جب وابڈا نہیں دیتے ہیں ہم دیتے ہیں تو ہمیں پھر احتیاط کرنے چاہیے اور اگر ہم سارا ہم آرام سایا ملک دیتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر پبلیس سویس ابلیگیشن کی مد میں آپ نے ٹکلے جاری کرنی ہے تو سلانہ پھر گورنمنٹ کو اتنا ہمیں پیسہ بھی دینا چاہیے وہ نہیں ہوتا اس لئے ہم کہتے ہیں دفائی بھی ہے فلائی بھی ہے رفائی بھی ہے اور کمرشل بھی ہے اچھے یہ شیخ صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ریلوے کہا جاتا ہے کہ نقل و حمل کا بہت سستہ اور آسان ذریعہ ہے تو ایک دور حکومت ہم نے پہلے یہ بھی دیکھا کہ اس میں وزیر وفاقی وزیر ریلوے نے کہا کہ ریلوے کی نظام کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا اور بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ پاکستان میں جو ریلوے کی نقل و حمل تھی وہ چار پرسنٹ پر آ گئی تھی یعنی کہ جو چیزیں وغیرہ بھیجی جاتی تھی اس میں کیا یہ بلکل صحیح جی دو ہزار گیارہ بارہ کی بات ہے یا حجی غلام بلوہر صاحب نے جب وہ ہمارے وفاقی وزیر ریلوے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اغوانستان میں ریل نہیں ہے تو کیا ملک نہیں چل رہا یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ریل کو بند کر دیا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سے ایک بڑا اچھا کام بھی لیا کیا خوب کام لیا کہ انہوں نے اپنے آخری ٹائم میں کیونکہ آصف زرداری صاحب صدر پاکستان تھے ان سے ایک کام کروایا کہ انہوں نے ساٹھ لوکوموٹیف کا آرڈر ڈلوا دیا جی شیخ صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ پاکستان ریلوے اور جو بھارتی انڈین ریلوے ہے اس میں کیا فرق ہے ظاہر ہے یہاں پر نظام تو انگریزی لائیا تھا ریلوے کا تو ہم کہاں تک پہنچے اور بھارت اس وقت کہاں ہے اگر آپ کی جہازت ہو یہ آپ ممیشہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دارہ مجھے شیڑنے کے لیے سوال کرتا ہے بجے آپ کا شیڑ تنگ کرتے ہیں نہیں کمپیریزن بھی ہونا چاہیے کمپیریزن سے پہلے اگر میں ایک بات کرنا چاہوں کہ ہمارے پاس جو ریلوے وہ جو آپ نے کمپنیوں کی بات کی تھی اس میں ایک چیز رہ گئی تھی اور بڑی اہم چیز ہے مجھے ہے کہ پاکستان ریلوے جو ہے اس کے پاس تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار اکڑ سے زائد رکبہ موجود ہے جس پر آج میرا خیال چونتیس پینتیس ہزار اکڑ پر کچھی عبادیاں بن چکی ہوئی ہیں بڑی پرائیم لائنڈ ہے ہمارے پاس اور پہلے تو یہ تھا کہ سبائی قومتیں کہتی تھی یہ ریلوے کی زمین ہماری ہے سوموں کا مسئلہ تھا لیکن صاحب کا چیف جسٹیس ابھی ختم ہوئے ہیں موجودہ چیف جسٹیس سے پہلے وہ بڑا اچھا فیصلہ دے کے چلے گئے ہیں اور اس کے لیے مارے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعاد رفیق صاحب نے بڑا ایک کلیدی کردار دا کیا تھا وہ یہ ہوا کہ وہ تمام زمینیں انہوں نے کیس منگوالیہ سپریم کورٹ میں اور ایک دم فیصلہ دیا کہ یہ تمام زمینیں ریلوے کی ملکیت ہے اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ تمام پٹواری جو ہیں اور تفصیل دار ہے ریلوے کو منتقل کریں تو سب سے پہلے جو ہے نا جی موسیٰ نکوی صاحب نے پنجاب کی تمام زمین ریلوے کے حوالے کر دیں اب تمام انتقال ہوئے رہا ہے اسی طرح پھر آستہ آستہ باقی صبحوں میں نہیں کریں اب پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے یہ ریلوے کی زمینیں اور ہم نے یہاں پر دیڈیم کو کمپنی بھی ہے اب انڈیا گورنمنٹ نے بھی اپنی کمپنی بنا دی ہے زمینوں کے اوپر جبکہ ہمارے پاس آلرڈی ڈیڈیم کو کمپنی موجود تھی اب اس کو انہوں نے زمینیں اس کے حوالے چلی گئی ہیں اب میں نہیں سمجھتا کہ اگر ریلوے نے ستاسی عرب کمایا ہے تو یہ اتنا بڑا رقبہ ہے یہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بلانا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا نہر کے اوپر کئی سو ایکڈ رقبے پر رائل پام بنا ہوا ہے جو اس کو ہم نے لڑائی لڑ کے حافظ سلمان بڑھ صاحب محروم و مغفور زندہ تھے ہم سب نے ریلوے انظامیہ نے وزارت ریلوے نے خواہیہ صاحب نے لڑ کے اس سے ہم نے قبضہ ٹیک آور کیا وہ آج ریلوے کی ملکیت ہے ایک امپائر ہے اس کو ملٹی نیشنل کمپنی کو بلائیں اس کے حوالے کریں تاکہ وہاں سے ریلوے کی آمدن شروع ہو بڑی قیمتی زمینیں ہیں ریلوے کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بلائیں یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بڑے بڑے ٹاور بنے ریلوے کے جو کمرشل سسٹم ہے ان چیزوں کو جو آپ بتا رہے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ میرے نزدیک ریلوے کی آخری حب ہے اگر ریلوے کو آپ چاہتے ہیں انڈیا کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں ریلوے کو آج حکومت پیسہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے مجودہ بجٹ کے اندر بھی پی ایس ڈی پی میں تو انہوں نے ترکیاتی فنڈ میں تو انہوں نے ساٹھ ہرب دیا ہے ریلوے کی بھالی کے لئے لیکن ریلوے ملازمین کے لئے کوئی دس روپے بھی نہیں دیئے بجٹ کے اندر ریلوے ملازمین کے لئے کوئی پیسہ نہیں رکھا گیا یہ ایک علمیہ ہے ہائیوے کو دیکھیں نا یہ کترہ پیسہ دیا گیا ہے میرے خلال تین سو ارب سے زیادہ ہوگا اب دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹس پر انہوں نے ماشاءاللہ پانچ سو نوے ارب دیا کوئی اتراز نہیں دیں اگر پانچ سو نوے ارب سے پانچ سو فیکٹریہ لگا دیں تو لوگوں کو روزگار ملے گا جی بلکل ہاں جی لوگوں کو محنت کر کے کھانے کی عادت پڑے گی بجائے یہ کیا وظیفہ لگا دیں بہت تمام فیکٹریوں کا نام رکھ دیں ذلفکار علی بٹو شہید ہمیں کوئی اتراز نہیں بے نظیر بٹو شہید رکھ دیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اسے کمپریہ کیام عمل میں آئے گا اور لوگوں کو روزگار میں لے گا اب آپ بات کر رہے ہیں انڈیا کی اچھا شیخ صاحب ہاں ظاہر ہے میں نے سوال آپ نے جو سوال کیا دیکھیں انڈیا ہم سے ایک دن چھوٹا ہے لیکن آج ان کی معیشت دیکھیں کہاں چلے گئی ہے ان کی گورنمنٹ کی پوری توجہ اپنے ادارے کے اوپر ہے انہوں نے انیس سو سنتالیس میں ایک قانون سازی اپنی سمبلی سے بل پاس کرا دیا تھا کہ کوئی گورس کا سمان کوئی اجناس کوئی سٹیل یہ جو ہے نا سریعہ بغیرہ یہ بائی روڈ لکڑی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتی یہ ٹریک ٹرین کے ذریعے ہی جائے گی جس کی وجہ سے آج وہاں پر جو ہے گورس کا نظام بہت زبردست ہے اور روزانہ انڈیا کے اندر چار ہزار گورس ٹرینے چلتی ہیں تین سو سے زائی ٹرینے صرف اگریکلچر پر چلتی ہیں ٹوٹل روزانہ وہاں پر چودہ ہزار ٹرینے چل رہی ہیں انیس سو نیڈوے میں وہاں پر انہوں نے گورنمنٹ نے تیہ کیا کہ ہم نے اپنی ریلوے میں انڈین کرنسی ایک ہزار ارب ہر سال ڈالنا ہے وہ پچیس سال دوہزار چوبیس میں ہوں گے دسمبر میں لیکن ابھی دسمبر نہیں آیا انہوں نے نیا پروڈیکٹ کھول دیا ہے دس بلین ڈالر اپنی ریلوے کو دیئے ہیں تو جب آپ ادارے کو اتنے پیسے دیں گے نا جی تو پھر ادارہ بھی چلے گا آج انڈیا میں دیکھیں سترہ قسم کی ریلوے چل رہی ہیں ستارہ اترہ کی ریلوے ہیں وہاں پر انڈر گرانڈ بھی ہیں مختلف ناموں سے ان کی جو ہے سولر پر بھی ٹرین چل رہی ہے ان کی بجلی پر بھی ٹرین چل رہی ہے ہمارے بھی چلتی تھی بجلی پر ٹرین لاہور سے خانے وال تک دوہزار گیارہ میں بند کر دی گئی تھی چیئرمن پلانی کمیشن نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا وہ سویڈن سے ہمیں گفٹ ملا تھا اچھا اور وہ ختم ہو گیا کیا وجہ اس کی بجا جی جب پیسے نہیں چیئرمن پلانی کمیشن پیسے نہیں دی تو اس طرح تو ظلم ہوا ہے ہمارے دارے کے ساتھ اور اگر آپ کہیں کہ کس کس دور میں کیا کیا ریلوے کے ساتھ کھلوار ہوا میں وہ بھی بتا سکتا ہوں ہمارے ساتھ تو تماشا ہوا ہے اچھا شیخ صاحب آپ نے کہا کہ ریلوے کی جو ہے وہ زمین ایک لاکھ ستر ہزار اکر سے زائد رقبہ ہے جی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی قریب قریب لوگوں نے مکانات بنا رکھے ہیں ٹرین ساتھ سے گزر رہی ہے بلکہ جہاں کبھی دوستوں کے گھر جاتے ہیں تو وہ گھر میں بیٹھے ہوں تو گھر بھی ہلنے لگ جاتا ہے برطن ہلنے لگتے ہیں تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریلوے کی جو قریب زمینیں ہیں ان پر قبضے ہی ہوتے رہیں گے یا حکومت کوئی اقدام اٹھائے گی سر جی اس کی بڑی میجر سردری ہونی چاہیے اچھا ریلوے میں پیسے تو پورے ملک کے اندر ہی میجر سردری ہونی چاہیے اللہ کرے یہاں کی کوئی عدلیہ ایسی آجے کہ بے رحم اس ملک کے اندر تصاب ہو تو شاید اس ملک کی بچت ہو جائے ورنہ یہ جس طرح کی میں نہیں سمجھتا کہ یہ دارہ بہتر ہو بول بول کی بہتر نہیں ہے تو دارے نے کہاں سے بہتر ہونا آپ تو یہ بات کر رہے ہیں ٹریک کے ساتھ آپ یہاں سے صرف پانچ کلومیٹر کی ڈرائیو ہے سٹیل شاپ ہے ریلوے کی وہاں پر جا کے گاڑی کو کھڑی کر کے ریڈ شیڈ دیکھے ہیں نیچے ریلوے کی لائنے اوپر مکان بنے ہوئے اور ایک جگہ پر نہیں ہے سینکڑوں جگہ پر جا ہوئے ایسی چیزیں موجود ہیں قبضے ظاہر ہے قبضہ ریلوے ملازم نہیں کر سکتا ریلوے ملازم قبضہ کرے گا موتل ہو جائے گا گرفتار ہو جائے گا جیل میں بیج دیں گے پولیس والے یہ سارے آؤس ایڈر ہیں انہیں پکڑے ہیں نا جی جو ایک لینڈ دپارمنٹ پورا موجود ہے نہیں پکڑتے یہ ان کی ذمہ داری ہے نا جی اچھا شیخ صاحب میں ایک چیز ابھی آپ نے بات ہمارے ناظرین کو بتائی کہ رائیوینڈ میں ایک ورکشاپ ہے وہ بند پڑی ہوئی ہے اور اسی طرح دوسری بھی بند ہونے کے قریب ہے تو ریلوے کے جو ادارے ہیں یعنی کہ جن ورکشاپ ہیں انہی کو ریلوے نہیں سمال رہا اور اگر یہ جو قبضہ مافیا ان سے کیسے جنگ لڑے گا یہ جو دونوں ادارے بند پڑے ہیں نا یہ ریل کوپ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا پہلے ریلوے کے پاس ہی تھی بعد میں کہ جی اچھا پرفارم کرے گی اوٹسورس کر دیا ان کو دے دیا وہ جناب جو آئے ان کو اپنی تنخواہ سے غرض ہے اپنی گاڑی سے غرض ہے ان کا دس بارہ لاکھ رپے کا جو میٹر ڈاؤن ہے جو ان کی تنخواہ وہ لے رہے ہیں تو ان کو کیا لگے باند ہوگی ہے برک شاہ یہ تو ہمیں دکھ ہوتا ہے نا جس کو ٹریک کا مٹریل نہیں مل رہا اور شروع میں ایک آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی لنڈی کوتل سے لے کر تو بھائی میرے لنڈی کوتل سے جو پشاور تک کا ٹریک ٹریک جو نا میں نے ٹریول کیا اس پر بڑا تاریخی ٹریک ہے اور اس ٹریک کو انگریز نے سلور لائن قرار دی ہے اچھا یعنی کہ انگریز نے کہا تھا کہ جتنا پیسہ اس زمانے میں لگانا ہے اس ٹریک کے اوپر آج لاہور سے لاہور کینٹ تک چاندی کا ٹریک بچھایا جا سکتا ہے جتنا پیسہ اس لائن پر لگا تھا لیکن انیس سو اسٹاسی میں جب سلاب آیا اور سلاب کی وجہ سے وہ لائن بہ گئی تو کبھی یہ آپ کا جانے کے اتفاق ہو لنڈی کوتل تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہاڑوں پر اس طرح لٹکی ہویا ریلوے لائن زمین سے تین تین چار چور سو پانٹ پانٹ سو ہزار زار فٹ بلندی پر وہ لائن لٹکی ہوئی ہیں آج تک کس نے ٹھیک نہیں کی یہ صوبوں کے پاس پیسہ ہے آج وفا غریب ہے آج وفا غریب ہے صوبائی قومتیں بڑی مضبوط ہیں امیر ہیں دے نا صوبائی قومت وہاں پر پیسہ میٹرو بس تو چلائی ہے اس کے لئے پیسہ دیا ہے نا صوبائی قومت پیسہ دے کتنا پیسہ لگنا ہے دس پندرہ عرب وہ جناب وہاں سے دس پندرہ عرب لگا کر جتنا وہ کما سکتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے اتنا وہاں پر جو ہے نا وہاں پر آئیں گے باہر سے لوگ دیکھنے کے لئے اس ٹریک کو ٹریک ہے راستے میں بہت خوبصورت میں نے وہ پہلے سفر بھی کیا ہوا ہے ٹریک ہے اچھا شیخ صاحب آپ جو ریلوی یونین بنا رکھی ہے اس کی کیا مقاسی دیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز آپ اپنا مطالبات لیے ہوئے احتجاج اپنے کارکنوں کے ساتھ کرتے نظر آتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی ہم کہتے ہیں کہ ساڑا ہاں کیا تھے رکھ یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جی کسی بھی ادارے میں یہ آج کی بات نہیں ہے یہ بریٹیش دور میں بھی یونینز تھی اور پہلے کام ریٹ تھے جہاں پر ریلوی کے اندر اور پھر اس کی بنیاد جو ہے انیس سو تکیبہ اٹھتر میں اچھا ستر اٹھتر میں رکھی گئی اور بلکہ یہ بھی ایک تاریخی بات ہے کہ اس کے بنیاد بھی حضرت مولانا عالی مدودی صاحب نے سید نے خود اپنے ہاتھوں سے رکھی تھی اور یہی وجہ ہے اصل وجہ بھی یہ ہے کہ آج تک تمام حکومتوں کی کوشش رہی ہے کہ پریمی وینین ختم ہو جائے لیکن وہ مرد درویش اور مرد کلندر کے ہاتھ سے رکھی ہوئی بنیاد ہے اس کو دعا ہے سید مدودی کی کوئی سیدن کو گراہ نہیں سکا بڑی قوتیں آئیں ہمارے لوگوں کو خریدا حافظ سلمان بڑھ صاحب نے میاں صلی اللہ علیہ وسلم کو الیکشن ہرایا وہ زیاء اللہ کے منتقب وزیر آزم تھے اس کی سزا کے طور پر جناب ہمارے باز باوزیر کو حکومت نے خریدا ہمارے مرکی صدر کو اور ان کو جناب سبائی وزیر بنا دیا گیا ہم نے پھر اس کا پریمیون ان سے خراج کیا مطلب بڑی جیب داستان رہی پریمیون کے ساتھ بڑا کھلوار کے حکومتوں نے موجودہ آپ کی کیا مطالبات ہیں ہمارا مطالبہ کوئی ہم ان سے کوئی چیز نہیں ایسے خاص مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم جینے کا حق مانگتے ہیں جو بلعظم ڈیوٹی کرنا جاتا ہے لاہور سے کراچی تک ٹرین کے ساتھ کیا اس کا حق نہیں جب ٹرین وہاں پہنچے تو اس کو سونے کے لیے کمرہ مل جائے بلکل جب جا رہا ہے کراچی تک اس کو بیٹھنے کے لیے سیٹ ملنی چاہیے لیکن ہمارا شیڈ کا ملازم اسے ٹربل شوٹر کہتے ہیں جب لاہور سے کراچی لاہور سے کوٹا لاہور سے پشاور جاتا ہے سارا سفر جاتا ہے وہ کھڑا ہوگے کرتا ہے یا باتروم کے باہر بیٹھ کرتا ہے چادر بشاہ کے اور جب کراچی جاتا ہے وہاں پر سے صبح دوسری ٹرین کے لیے لے کر آ جاتا ہے اس سارے سفر میں ہزار دوزار پہ وہ خرش کرتا ہے لیکن دوزار اٹھانہ کے بعد اس کو ٹی اے ڈی اے نہیں مل رہا کیا یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہمارا حق نہیں ہے پھر ہم جلسے جلوس کریں ہاں جی ہمیں کیوں کہا جاتا ہے فاقیق امت نے ہم پر قدغن کیوں لگائی ہوئی ہے خود کماؤ خود کھاؤ کیا عدلیہ خود کماتی ہے نہیں یہ مطالبات آپ نے حکام کے سامنے رکھتے ہیں ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا جی ہم آگیا ہے نہیں دیکھیں وہ تو اس کے بس پہ کیا ہے اس کے بس پہ تو یہ ہے نا کہ وہ انکم آئے اور ہمیں تنہائیں دے دیں ہماری تنہائیں صرف چالیس پنتالیس صرف تنہائیں ہیں سلانہ پینتیس چالیس صرف کا فیول بھی ہے پھر اوری خرجات بھی ہیں ٹریک کو بھی ہم نے مینٹین کرنا ہے اور کوچس کو بھی ہم نے مینٹین کرنا ہے اب جو حکومت سے مطالبات کرتے ہیں اور پہلے بھی کرتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ریلوے کو ریلوے کو ایک دفعہ بیلاؤڈ پیکج دے ہیں ریلوے آج اپنے ریٹائر ملازمین اور بیواؤں کی تقریباً اٹھارہ عرب کی مقروض ہے دو ہزار اکیس کے بعد کسی ریٹائر ملازمین کو اور کسی بیواؤں کو واجبات نہیں ملے اس کے باوجود ہم ملک کے اندر فساد نہیں پیدا ہونے دیتے ہیں لوگوں کو خموش کراتے ہیں کہ نہیں آر اچھے وقت انتظار کرو ٹریڈی ان کا یہی کام ہوتا ہے انتظامیہ کے اندر اور ملازمین کے اندر ایک بریج کا کام کرنا وہ ہم کر رہے ہیں یہی ہم نے آفا سلمان سے سیکھا تھا ورنہ بڑا سان کام تھا کہ میں لوگوں کو مشتل کروں اور صبح کو گاڑییں بند کرتوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا میرے لوگوں کے اوپر مقدمات بن جائیں گے میرے لوگ جیلوں میں چلے جائیں گے ایک ری ملک کے اندر افراد تفریح پھیل جائیں گی وہ میں نہیں چاہتا کسی بھی صورت میں اور میں آپ کے چینل کی وساست سے اپنے وزیراعظم سے درخواست کروں گا وزیراعظم صاحب ریلوے کی حالات کو سمجھیں یہ آپ کے ملک کا سب سے بڑا دفاعی دارہ ہے پاکستان ریلوے کو کم از کم کم از کم جو اسٹم بیل آڈ پیکیج پچاس عرب کا دے تاکہ ریلوے اپنے پیاروں پہ کھڑی ہو سکے اگر مودی سرکار اپنے ملک کے اندر دس بلین ڈالر دے سکتا ہے اپنے ریلوے کو تو ہم تو آپ سے کوئی طرح بڑا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں بہت شکریہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے پروگرام کاری سرکار جس میں آج ہم پاکستان ریلوے کے نظام کے اوپر اور اس کے حالات و واقعات جو پیش آ رہے ہیں اس کے اوپر بات کر رہے تھے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے شیخ محمد انور صاحب پاکستان ریلوے سپریم یونین کے مرکزی صد آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شیخ محمد انور صاحب نے پاکستان ریلوے کی تاریخ اور اس کی اہمیت اور موجودہ حالات پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا پروگرام کار سرکار کے ساتھ اپنے میزبان محمد سلمان خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ